موسیقی 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 پیدا کیا جن میں سے پہلے آسمان کا نام رفی ہے اور اللہ رب العزت نے اس پہلے آسمان کو پانی اور دھومے کو آپس میں ملا کر پیدا کیا جبکہ دوسرے آسمان کا نام قیدوم ہے اور اس آسمان کا رنگ تامے کے رنگ کی طرح کا ہے اسی طرح تیسرے آسمان کا نام ماروم ہے اور اس آسمان کا رنگ برنری رنگ کی طرح کا ہے چوتھے آسمان کا نام ارکالون ہے اور اور اس آسماء کا رنگ چاندی کے رنگ کی طرح کا ہے پانچویں آسماء کا نام ہی فون ہے اور اس آسماء کا رنگ سونے کے رنگ کی طرح کا ہے چھٹے آسماء کا نام ار روس ہے اور اس آسماء کا رنگ یاکوت کے رنگ کی طرح کا ہے اور آہر میں ساتویں آسماء کا نام اوجامہ ہے اور اس آسماء کا رنگ سفید موتی یعنی کہ نور کی طرح کا ہے اور اے بندہِ خدا تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ کہ جس بندے نے کسی کی دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا تو وہ بندہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام تھے حضرت یعقوب نے کسی کی دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا جن کا نام خبار اور راہیل تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے زمین پہ یہ حکم جاری کیا کہ آج کے بعد کسی کی بھی دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حرام ہے اور جس کسی نے بھی ایک ہی وقت میں کسی کی بھی دو بہنوں سے نکاح کیا تو اس نے گناہِ عظیم کیا تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی ہوئی رہتی ہیں تو اے بندہِ خدا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان نہ لیا تو وہ قوم جنابِ موسیٰ کو دکھانے کے لیے کہ اے موسیٰ دیکھ ہمارے پاس بھی ہمارا خدا ہے تو وہ قوم مختلف جانوروں کی عبادت کرنے لگی اور انہی جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگی لیکن افسوس کہ اس وقت کے انسانوں نے اتنے عظیم رب کے ہوتے ہوئے اس بات کی اتنی حیاء تک نہ کی کہ وہ ایک جانور کے عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ نے اس جانور میں اتنی حیاء رکھی کہ اس جانور نے اپنی حیاء کے مارے آج تک آسماء کی طرف اپنا روح نہیں کیا بس اسی وجہ سے وہ جانور کہتا ہے کہ آئے میرے پروردگار تیرے بندوں نے تیرہی جگہ پہ مجھ بے زباد جانور کو اپنا خدا بنا لیا اے میرے پروردگار ان انسانوں کی غلطی کی وجہ سے اب میری غیرت میری حیاء مجھے یہ گوارہ ہی نہیں کرتی کہ میں اتنے عظیم رب کی طرف دیکھ سکوں بس اسی وجہ سے بیل جانور شرم کے مارے آسماء کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جن جو قوم جنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا تو اس کا نام شومان تھا اور اللہ رب العزت نے اس جن کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شونوں سے پیدا کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے قوم جنات کی طرف اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو بھیجا لیکن قوم جنات نے اللہ کے نبی یوسف کی توہین کی اور انہیں بدردی سے قتل کر دیا اور اے بندہِ خدا ساتویں آسماء میں ابلیس کا نام ازازیل تھا جبکہ نچلے آسمانوں میں اس مردود کا نام حارس تھا اور وہ ابلیس ہی تھا کہ جس نے اس زمین میں سب سے پہلے کفر کیا جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اسی طرح اس کائنات میں سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کر کے کفر کیا تمہارے آٹھویں سوال کا جواب یہ ہے کہ میراس میں مرد کو دو حصے اور عورت کو صرف ایک حصہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ نے آدم اور ہوا کے لیے جنت کو بنایا تو اس وقت جنت میں صرف تین دانے تھے تو ان تین دانوں میں سے ایک دانہ بی بی حفوہ نے کھا لیا اور باقی دو دانے حضرت آدم نے کھا لیے بس اسی دن سے اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وراثت میں مرد کو دو حصے اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا اسی طرح اس زمین پہ حضرت جناب آدم علیہ السلام نے قریباً نو سو تیس سال تک اپنی زندگی گزاری اور جب حضرت بی بی حفوہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم قریباً ایک سو سال تک روتے رہے اور آدم اس قدر روئے کہ آپ کی دائیں آنکھ سے اتنے آسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے دجلہ سے نکلتا ہے اور آپ کی بائیں آنکھ سے اتنے آسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے فراد سے نکلتا ہے لیکن افسوس کہ آدم صرف ایک گلتی پر ایک سو سال تک اللہ کے ڈر سے روتے رہے لیکن یہ آدم کی اولاد ایک سو مرتبہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی لیکن انقریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ آدم کی اولاد تڑپ تڑپ کر اللہ سے موفی مانگے گی لیکن اللہ اسے موف نہیں کرے گا موسیقی 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 موسیقی